بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پر دو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا یہاں دیکھئے فکولا سب کے لئے آیا اخذنا بی زم بھی ان کو پکڑا کس کے لئے زم کیا ہے زنوب سے ہے ان کو پکڑا زنوب گناہوں کے وجہ سے اور کیا ہے فمنہ من ارسلنا اور ان کو گناہوں کے سبب پکڑ لیا سو ان میں بعض پر ہم نے توفانی ہوا بھیجی کس طرح عذاب بھیجا دیکھئے یہاں پر چار عذاب ہے اس آیت میں سورة الانقبوت کی آیت ہے آیت نمبر چالیس میں ارسلنا علیہ حاسی بن تو اب یہاں پر فمنہ من ارسلنا علیہ حاسی بن سو اس میں بعض پر ہم نے توفانی ہوا بھیجی اور بعض کو ہولناک آواز نے پکڑ لیا جب یہ توفانی ہوا بتا رہیں ارسلنا علیہ حاسی بن یہ پتھروں کی کیونکہ حاسی بن کیا ہے پتھروں کی بارش ہوئی اور پھر صحیحہ زور کی آواز کہ آپ دیکھئے ایک نا up to a certain frequency آپ پرداشت کر سکتے اس کے بعد نہیں تو ایک صحیحہ زور کی آواز چیخ جو شریک کہتے ہیں نا انگلیش ومنہ من قصفنا اور پھر بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا قصفنا کیا ہے خاسین فا قصف اور فمنہ من اغرقنا اور بعض قوم کو ہم نے ڈوبا دیا وما کان اللہ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے وما کان اللہ لیزلیمہم ولیکن کانو انفوسہم یزلیمون وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے جب ہم یہ آیت تنبر چالیس میں دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ڈیفرنٹ قوم کی بات ہوئی تھی تو یہاں پر ایک بات آپ نوٹس کرئے فَقُلَا عَقَزْنَا اور ہم نے ان کو تو ہم نے سب کو ایک یا دو نیاں پر پلورل کی بات ہوئی ہم نے سب کو پکڑا کس وجہ سے بھی زم بھی گناہوں کے وجہ سے تو اور چار طریقے کے عذاب بھیجے اس میں اس میں سے اگر ہم اس کے پریویس آیتیں دیکھیں آپ آیت نمبر 39 میں دیکھیں وَقَارُونَ وَفِرْعَونَ وَحَامَانَ وَالَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ وَفَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْدِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ تو اس سے پہلے ہی آیت میں بتایا گیا کہ اور قارون فیرون اور حامان کو بھی ہم نے حلاق کیا اور ان کے پاس موسیٰ کھلی کھلی نشائنیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں اپنے کو بڑا سمجھا اور وہ ہمارے خابو سے نکل جانے والے نہ تھے تو یہاں پر وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ مطلب وہ سمجھ رہے تھے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اس میں سبخت لے کے جائیں گے برائی میں لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں یہ سبخت لے کے جانے والے نہیں تھے ہم ان کو پکڑنے والے تھے تو آیت نمبر چالیس میں جب بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ جو چار چیزیں بیان کیے اس میں دو چیزیں تو آپ جانتے ہیں کہ قارون تا خیامت تک وہ زمین میں دھستے ہی جائیں گا دھستے ہی جائیں گا اور پھر فیرون کیا ہے وہ اغرقنا اس کو ڈبا کے مارے جیسے ہی اسا مارے لاتھی مارے موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا حق اور باطل الگ ہو گیا پانی بیچ سے الگ ہو گیا یہ ایک مریکل تھا ایک موجزہ تھا اسی طرح ہماری زندگی میں بھی بزخط کیا ہوتا حق اور باطل الگ ہو جاتا تو کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام جو منی اسرائیل کے ساتھ تھے وہ آگے نکل گئے اور فیرون اس کی خوم کے ساتھ اغرقنا ڈوب گیا تو یہ چیز آگئی نا دوسرے بھی ہم آج سمدھ کو دیکھتے نا کس طرح پتھروں کی بارش ہوئی کس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈیفرنٹ طریقے کے عذاب بھیجے بہت زور کی شریق بہت بڑی آواز سے جو ہے نا مر گئے کبھی نا آپ دیکھیں جب بہت سی اقدم سے آواز آتی نا آپ کا دل ہارڈ بیٹنگ فاسٹ ہو جاتی تو اپ تو سرٹن فریکوینسی آپ برداشت کرتے اس کے بعد آپ نہیں لے سکتے اتنی زیادہ آواز تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ نیشنز کے بارے بات بتائی گئی کیونکہ آئے دن ہم دیکھتے نا ہر طرح کا عذاب آتا لیکن بھی زم بھی ہم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے گناہوں کے وجہ سے میں یہ پریشانیاں ہوئے ایک کے بعد ایک جو بھی پریشانیاں بتا رہے ہیں گناہوں کے وجہ سے تو ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ آنے والی ہے تو ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے لیکن اس میں ہر کسی پہ یہ فتوہ مت اٹھائیے کہ اچھا کہ تم یہ گناہ کرے اس کے وجہ سے اللہ بہتر جانے لیکن ایسا مت کرئیے لیکن ہمارا کام کیا ہے ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے اپنے آپ کو کریک کرنا چاہیے تو اس میں یہ چیز بہت زیادہ ہوئے اور جو اس میں جو باتیں آتی نا تو اس میں ہم غور یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ عذاب بھیج رہیں تو یہاں پر ایک چیز ایکزامپل بتا رہے ہیں کہ ڈیفرنڈ نیشنز کو کیسا ڈسٹرائے کریں تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہامان فیرون اور قارون یہ تو ٹائٹلز ہے ہر نیشن میں ہو سکتا ہر زمانے کا فیرون ہو سکتا ہر زمانے کا ہامان ہو سکتا ہر زمانے کا قارون ہو سکتا قارون میں کیا تھے چیزیں مطلب وہ بہت بوسٹ فول تھا وہ تقبر کرتا تھا جب کپڑے پہن کے نکلتا تھا وہ اپنے آپ کو اکراتا تھا بتاتا کہ میرے وجہ سے ہے اور یہ کفرانِ نعمت بھی ہے ایک تو کافر بھی تھا اور کفرانِ نعمت بھی ہے ساری چیز اللہ دینے والا ہمارے ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ رزاق ہے اللہ جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے سب کی اپنی وہ ہے اللہ تعالیٰ سب کا لخمہ باندھی ہے لیکن وہ بوسٹ فول ہوتا تھا اور اس کے چابیاں اس کے اسسسٹنس اٹھاتے تھے تو یہ قارون اس کی تقبر اور جو تقبر کرتے ہیں وہ آنٹ کے جیسے بن جائیں گے تو یہاں پر لسن کیا مل رہا کوئی بھی ہو سکتا قارون لیکن لٹرلی یہاں پر قارون جو ہے نا وہ دھستے جائیں گا تو ہم میں سے کسی میں بھی یہ صفت نہیں آنی چاہیے کیونکہ عذاب کیا ہے پھر اس کو دھسا دیے پھر دوسرا جب ہم فیرون کی بات کرتے ہیں غرب کرنے کی بات پانی میں ڈوبانے کی بات تو یہ بھی بات سیکھنے والی ہے فیرون ہر نیشن میں ہو سکتا تو ہر نیشن کا فیرون ہو سکتا اور جو اس کا وزیر تھا ہامان یہ بھی غرور تقبر کیونکہ یہ ایک ہی سومت کے تھے بس صرف اسی اللوں کی بات نہیں ہے آگ سموت کی بھی بات ہے اس طرح سالے علیہ السلام کی جو سالے علیہ السلام اونٹنی نکالے موجزہ تھا لیکن پھر بھی ان کی خوم کیا کرے اس پہ ایمان نے لائے تو ایسے کئی خوم ہیں ایکسپ یونس علیہ السلام کی خوم کے کوئی بھی ایمان نے لائے تھے موجزے بتائے سب کچھ کرے تو پھر کیا ہوا ان لوگوں کو ایک کے بعد ایک عذاب پکڑ لیا قرآن میں دیکھئے مثال ایگزیمپلز بتائے گئے اور ایسی جگہوں پہ اگر آپ جا رہے ہیں بھی ایسا ٹیوریسٹ تو فوراں سے نکل جانا ہے عوذ باللہ میرے شیطان جب اور عبرت حاصل کرنا ہے تو آج کا جو ہمارا موضوع تھا کہ ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہئے کیونکہ یہاں پر فاکولہ اخذنا بھی زم بھی ہیم اب ہمارے گناہوں کے وجہ سے اللہ ہم سب کو پروٹیکشن میں رکھے جزاک اللہ خیر انکسی رہا